بلوجستان کے حوالے سے اکثر ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ پاک فوج نے نواب اکبر بکٹی کو قتل کیا حالانکہ نواب اکبر بکٹی نے پاکستان کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھائی لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نواب اکبر بکٹی نے کلہو نامی ایک غار میں پاک فوج کے کچھ اعلیٰ اسران کو بلا کر بام بلاسٹ کر لیا اور اپنی جان لے لی اصل کہانی کیا تھی؟ ڈاکٹر شازیہ کا ریب کس نے کروایا؟ بلوجستان کے اندر افرہ تفریح پھیلانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نواب اکبر بکٹی کا اصل قاتل کون تھا اور اصل میں سارا ماجرہ کیا تھا؟ مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دو سو بارہ سال کی عمر میں پہلا قتل کرنے والے اس شخص کا نام نواب اکبر بکٹی ہے بکٹی قبیلے کو تین بڑے قبیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں خلپڑ، میسوری اور رہجہ کہا جاتا ہے اور نواب اکبر بکٹی کا تعلق رہجہ قبیلے سے تھا انیس سو اکامن میں نواب اکبر بکٹی پہلی بار گورنر جنرل کے مشہیر بنے اور اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا نواب اکبر بکٹی کا سارا ماجرہ انیس سو بامن میں شروع ہوا جب اس کے علاقے سے گیس دریافت ہوئی اس نے بکٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کھلپڑ اور میسوری خاندانوں کو علاقہ بدر کر دیا تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے گیس کی وجہ سے ملنے والی تمام مالی امداد کو اکیلے ہی ہڑپ کر سکے اور پھر ہوا بھی ایسا ہی سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے اس نے گیس دریافت ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور خوب مال و دولت اکٹھی کی اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے پرائیویٹ جہاز اور دوسرے ممالک میں زمینیں خریدیں جن محسوری اور کھلپڑ خاندانوں کو اس نے علاقہ بدر کیا تھا ان کی تعداد تقریباً اسی ہزار بتائی جاتی ہے اور یہ لوگ سندھ اور مختلف علاقوں میں در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور تھے جب پرویز مشرف کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا تو اس نے ان لوگوں کو واپس بلوچستان میں لانے کا فیصلہ کیا اس پر نواب اکبر بکٹی اور اس کے حمایتوں نے اس فیصلے کی کھلے آؤں مخالفت کی پرویز مشرف نے دیرہ بکٹی کے اندر روڈز اور چھاؤنی بنانے کا آرڈر جاری کیا بہت سے کھلپڑ اور محسوری خاندان واپس دیرہ بکٹی آن پہنچے ان قبیلوں کے درمیان جھرگا ہوا اور نواب اکبر بکٹی کے سردار ہونے کی مخالفت کر دی جب اکبر بکٹی کو یہ بات پتا چلی تو اس نے دیرہ بکٹی کو چھوڑ کر پاک فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کیا اس نے پاک فوج اور حکومتی تنصیبات پر بہت سے حملے کیے اور پاک آرمی کے ہیلیکاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا جس کا اقرار پرویز مشرف نے خود بھی کیا اب اس ساری صورتحال کے بعد کیا پاک آرمی خاموش بیٹھ جاتی اور اکبر بکٹی کو وہ سب کچھ کرنے دیتی جو وہ کر رہا تھا پرویز مشرف کے آرڈر پر ایف سی سولجرز نے دیرہ بکٹی کا گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا نواب اکبر بکٹی نے گھناؤنا پلین رچایا اور بکٹی قبیلے کے اپنے ہی دو آدمیوں سے ڈاکٹر شازیہ کا ریپ کروایا اور الزام پاک فوج کے ایک میجر پر لگا دیا اس کے بعد اس بات کو ایشو بنا کر بلوچ کو ان کو پاک فوج کے خلاف بڑکانے کی پوری کوشش کی لیکن حقیقت جلد ہی سامنے آگئی کہ بکٹی قبیلے کے ریاز گل اور فیروزانی بکٹی نے ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی کی اور اکبر بکٹی کے کہنے پر سویڈزلین فرار ہو گئے علاقہ بدر محسوری اور کھلپڑ خانانوں کی واپسی جاری تھی اور ان کے درمیان ایک جرگہ اور ہوا کہ نواب اکبر بکٹی کو گرفتار کر کے قبیلے کے حوالے کیا جائے تاکہ اس سے سزائے موت دی جا سکے جرگوں کی اطلاعات اکبر بکٹی کو متواتر مل رہی تھی اور اس کے پاس سوائے گرفتاری کے کوئی چارہ نہ بچا تھا چونکہ نواب اکبر بکٹی ایک مشہور اور رکھ رکھاؤ والا انسان تھا اس لیے اس نے گرفتاری کو اپنی توہین سمجھا اس نے پاک آرمی سے مذاکرات کرنے کی اپیل کی اب چونکہ پاک آرمی امن چاہتی تھی اس کی اپیل کو فورا تسلیم کر لیا گیا اور پاک آرمی کے افسران کو مذاکرات کے لیے کولو پہاڑ کے ایک غار میں جہاں نواب اکبر بکٹی چھپا تھا بھیج دیا گیا جب پاکستان آرمی کے آفیسرز اس غار میں پہنچے تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس غار کو پاک آرمی نے راکٹس اور مزائل سے نشانہ بنایا جو کہ سرا سر جھوٹ ہے جس غار میں اکبر بکٹی چھپا تھا وہاں مزائلز کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا پاک فوج اہم کانہ بات ہے پاک فوج پر حملہ کرنا ہیلیکاپٹرز کو نشانہ بنانا چھاؤنیوں کو تباہ کرنا حکومتی تنصیبات کو نشانہ بنانا پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرنا کیا یہ جرم نہیں تھے نواب اکبر بکٹی کو پاک فوج نے قتل کیا اس بات کو لے کر بلوچ قوم کو پاک فوج کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے حالانکہ یہ خودکشی تھی اگر ایک لمحے کے لیے نواب اکبر بکٹی کو ٹھیک مان لیا جائے تو پھر اس کے اپنے قبیلے کے جرگوں میں اس کی سزائے موت کا فیصلہ کیوں کیا گیا فیصلہ اب خود کر لیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ